سباری صاحب 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 بتائیے گا یہ بات بالکل درست ہے کہ آپ ڈکٹیشنز کہاں سے لے رہے ہیں اب یہ پنجاب اسیملی کا تحلیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا خان صاحب ایک پارٹی کے سرورہ ہیں اور وہ اتحادی تھے الائنس تھا ان کا کافلیک کے ساتھ پہلے تو کافلیک میں ان پہ تھے اب تو خیر ان کے ظاہر سے باتے صدر بن چکے ہیں وہ پاکستان طریقہ انصاف کے پرویز علیہ صاحب لیکن سر ایک چیز اور بھی ہے نا let's suppose کل سماعت شروع ہوتی ہے اور یہ open and shut type کا کیس ہے کہ آئین کے اندر درج ہے اور وہ آپ نے implement کرنا ہے at any cost آپ نے ہر حال کے اندر آئین کو عمل کرنا ہے نہیں کرنا تو آپ بھائی مو سے بولنے کہ میں اپنے آئین پر عمل نہیں کرنا ہے تو سر اگر یہ ساری چیزیں آیتی ہیں آج شباہ شریف صاحب ہی کہہ رہا ہے کہ elections ہونے چاہیے لیکن ابھی نہیں کرائیں گے تو ایک طرف سے بھی واضح صورتحال ہے دوسری طرف سے بھی واضح صورتحال ہے کہ انہوں نے نہیں کرانے تو what do you think پھر آگے ہوگا کیا یہ deadlock کی طرف جائے گا معاملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ سلمان دیکھئے deadlock ہو یعنی سیاسی deadlock تو ہو سکتا ہے court کو کانپنوں آئین کے حساب سے فیصلہ کرنا ہے اور ان کو کل اگر وہ جو bench ہے چاہے وہ مانے نہ مانے وہ آئین کا تشریح کرتے وہ فیصلہ کر دیں گے آئین میں درج ہے نوے دن میں الیکشن ہونا چاہیے اس کے حساب سے سترہ اپریل کو ہو جانے چاہیے ایون تیس اپریل کی تاریخ ان نوے دن کے بعد ہے بہار ہے اور آٹھ اکتوبر تو کوئی تاریخ اس کی سینس نہیں بنتی الیکشن کمیشن نے جو کیا ہے وہ بالکل غیر آئینی اقدام کیا ہے انہوں نے ایک تاریخ صدر کے ساتھ کنسلٹیشن یہی پہلی مارچ کا آرڈر تھا کہ صدر جہاں تحلیل جو ہوتی ہے وہ آئین کے تحت ہوتی ہے تو وہاں صدر تاریخ دیں گے صدر ان کنسلٹیشن ویڈ ڈی الیکشن کمیشن وہ سیکشن فیفٹی سیون ستاون کے تحت انہوں نے کنسلٹیشن کی اور اس کے بعد انہوں نے ایک تاریخ دی وہ بھی میں سمجھتا ہوں اس تاریخ جو تھی وہ نوے دن کے باہر تھی تو لیکن اب جب انہوں نے خود تاریخ خود سے بدل دی تو یہ کلکل آئین شکنی ہو رہی ہے کیونکہ آپ دیکھئے چلیں یہ فیصلہ ہے وہ چار جج جو آپ کہہ رہے ہیں دو جج جنہوں نے کیس سنا اور دو جو پہلے سے الگ ہو گئے تھے موزد جج صاحبان انہوں نے کہا کہ جی یہ ہائی کورٹ میں چندہ چاہیے کیس انہوں نے کہا کہ تین دن میں وہ فیصلہ کرے لیکن وہ بھول جاتے ہیں وہاں جو کیس ای سی پی اور وہ انہوں نے واپس لے لیا تو سنگل جج کا جو فیصلہ جن کی پٹیشن چلی تھی ان کا فیصلہ تو لہر ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ ہے کہ الیکشن نوے دن میں ہونے چاہیے وہ فیصلہ تو موجود ہے تو اس کی بھی خلاف فرضی ہو رہی توہین صرف لہر سپرین کورٹ کے آرڈر کی نہیں ہو رہی بلکہ ہائی کورٹ کے آرڈر کی ہے لیکن جو الیکشن کمیشن نے کام کیا ہے وہ تو میں کہتا ہوں کہ وہ آرٹیکل پانچ اور ایک سو نوے کی وائلیشن میں کیا ہے جس کے تحت آپ نے سب ورٹ کیا ہے اور ان کے آپ جانتے ہیں تو یہ بات وہاں جائے گی اگر یہ حکومت نہیں مانے گی اس کے آرڈر کو جو ان کا وہ کہہ رہے ہیں نہیں مانے گی تو بتائیے پھر ہم کس طرح سے رہیں گے دوسری بات اگر وہ نہیں مانتے تو پھر حکومت کرنے کے قابل ہی نہیں رہیں گے کیونکہ اگر کورٹ کی بات نہیں مانی کورٹ کا حکم جس نے حضو بھی لی گی تو وہ گھر جائے گا تیسری بات کہ دیکھئے جب آپ نے یہ سارے کام کر لیے تو آپ کو الیکشن کرانا ہے آپ کو الیکشن جو لوگ نہیں کرائیں گے جو اس کے ذمہ دار ہیں وہ بھی اس کے ذمہ میں آئیں گے کہ وہ نہوں نے بھی آئین اور کانون کی خلاف عرضی کی ہے تو اس کے بڑے سیریس کانسیکونسز ہیں تو یہ سوچیں کہ کیا کرنا جارہے ہیں ہوش کے ناخون لیں بات ہر مشروع سے یہ ہو رہی تھی کہ سیاستدان آپ اس سے بیٹھ کے تہہ کر لیں لیکن وہوں نے الیکشن نہیں کرانے کیونکہ اگر ان کو کوئی سیاسی ان کو شکست نظر آ رہی ہے وہ ایک سیاسی معاملہ ہے لیکن آئین اور کانون کے تحت نوے دن means 90 days and they have to have the election in 90 days اعتزاز صاحب سر میں اگر آپ کی طرف اعتزاز صاحب الیکشن کمیشن نے جو پات کی وہ غلط کی تو وہ اس پہ ہے صحیح آبی صاحب میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں اعتزاز صاحب صاحب یہ بتائیے گا عدالت پھر سیکرٹری